اسلام علیکم تمام شکین دوستو اور بھائیو کیا آل چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ جی آج کی ویڈیو حسینوں کے متعلق چوزا ہے میرا تقریباً ساڑھے تین مہینے اس کی عیج ہے اور کل بالکل ایکٹیو تھا آج جب میں نے اٹھایا اس کا وزن اچانک سے مجھے بہت زیادہ کم محسوس ہو رہے اور اس وینے کی ہڈی بھی اس طرح حجید سی لگ رہی ہے جیسے کئی دنوں کا بیمار ہو اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں یہ ابھی بھی ایکٹیو ہی ہے کہ میں اگر اس کو ابھی کھلا چھوڑ دوں تو یہ بھاگے گا پکڑائی بھی نہیں دے گا اب اس کے پیروں کو اگر ہاتھ لگائیں تو پاؤں اس کے مکمل تھنڈے ہیں بلکل تھنڈے اور یہ جگہ اس کی چیک کریں یہاں پہ ہاتھ رکھے تو آگ کی طرح گرم ہے یہ ٹانگ ہے نا ران اس کے ادھر پہ ہاتھ رکھے تو بہت زیادہ گرم ہے ہاتھ سے زیادہ تو یہ بخار کی نشانی ہے کہ جس وقت پرندے کو بخار ہوتا ہے تو اس طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کو بھی بخار ہے ابھی کل کی بات ہے چوزہ ایکٹیو تھا چل پیر رہا تھا صحیح ٹھک ٹھک کھا پی رہا تھا ابھی کھانا تو خار ہے لیکن تھوڑا سست ہے اور جس وقت تک بند تھا بلکل مرجھ آیا ہوا ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا گردن یوں نیچے کر کے تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ پرندے کو بلکل ابتدائی مراحل میں اس کی بیماری کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چوزہ زیادہ بیماری کی طرف نہیں جاتے ہیں آپ اس کو جلدی ریکاور کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ بلکل ابتدائی مراحل میں چوزہ کو نہیں دیکھتے ہیں اور چند دن یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہو جائے گا سرکی ہے یہ ہوا تو وہ چوزہ آپ کا مزید بگڑ جاتا ہے بیماری اس کی زیادہ ہو جاتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ موت کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کوششی کیا کریں اپنے پرندوں پر نظر رکھا کریں ابھی معسم بھی چینگ ہو گیا ہے اور یہ اس کے اصل بخار ہونے کی وجہ ہی ہے کہ کل رات کو اسلاموار میں مطلب چکچاک بارش ہوئی ہے شام کو بارش ہوئی ہے آدھی رات تک بارش لگتار ہوتی رہی ہے پھر تھوڑی دے رکی ہے پھر دوبارہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کافی زیادہ بارش ہوئی ہے رات بہت تھڑی گزری ہے اچانک تو اس وجہ سے چوزہ اچانک سے بیمار ہو گیا ہے ابھی میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا علاج میں کس طریقے سے کرتا ہوں گا ابتدائی مراحل میں آپ کو یہی علاج کرنے کی ضرورت ہے ٹھیکے شکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اسی علاج سے آپ کا چوزہ مکمل بہتر ہو جائے گا ایک یہ دوائی ہے جو ہر پرندو والے کے پاس پڑی ہوتی ہے پینا ڈال سیرپ دوسری دوائی بروفین سیرپ یہ دونوں دوائیاں میں ایک ایک سی سی ابھی اس چوزے کو پلاؤں گا سرنج کے ذریعے اچھا تو یہ دو دوائیاں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ دو دوائیاں ایک ایک سی سی میں اس کو ابھی پلاؤں گا صبح ایک ایک سی سی شام کو پلاؤں گا انشاءاللہ چوزہ دو دنوں میں یعنی چار دفعہ پلانے سے مکمل انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا اور دوبارہ مطلب تیسی دفعہ انشاءاللہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ پہلے دوسرا دن میں اس کے بیماری کو نہیں پکڑتے اور اس کی بیماری زیادہ ہو جاتے ہیں کھانا پینا چھوڑ گی تھے اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکے بھی استعمال کرنے پڑیں گے اور اس کو خوراک بھی کھا بھی مطلب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر باجرہ نہیں کھاتا ہے تو اس کو کیا ڈالیں کیا نہ ڈالیں روٹی ڈالیں نہ ڈالیں پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے پروسیس اس لئے کوشش کیا کریں کہ ابتدائی مراحل میں بیماری کو پکڑ لیا کریں میں ابھی اس کو دوائی دیتا ہوں پھر آگے آپ کو مزید اس کے بارے میں ہوتا ہوں یہ بروفین کا سیرپ ہے ایک سی سی یہ ون سی سی والی سرینج ہے ٹھیک ہے یہ پینیڈال سیرپ ہے ون سی سی اس طریقے سے اس کو دونوں سیرپ پلاا دینے ہیں چوزے کو اور چوزہ انشاءاللہ دو دن کے اندر بلکل ریڈی ہو جائے گا ابھی ابھی چوزہ بہتر ہے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ابتدائی مراحل ہے دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی اس کو زیادہ سے زیادہ دھوپ میں رکھوں گا کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں دھوپ میں رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ بخار بھی اس سے ٹوپتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دھوپ سے طاقت ملتی ہے ویٹمین ڈی ملتی ہے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے اور انشاءاللہ چوزوں کی گروتھ جن کی رکھ جاتی ہے اس کو انتعلق بھی ایک ویڈیو بھی بناوں گا تو آگے وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا یہ میں نے اس کو دوائیاں پلا دیئے ہیں انشاءاللہ دو دن دوائی پلانے سے میرا چوزہ یہ مکمل صحتیاب ہو جائے گا اور بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ بھئی اس کو بہت زیادہ خوراک نے کھلانی ہے کہ اس کا پوٹا رکھ جائے اور اس کو تھوڑا گرم جگہ دو دن مجھے رکھنا پڑے گا دو سے تین دن تاکہ اس کو مزید ٹھنڈ نہ لگے کیونکہ سردی ہوگا مہینے گرمیوں کا ہوتا پھر اتنا مسئلہ نہیں تھا پھر صرف ہوادار جگہ ہونی چاہیے جگر پہ مطلب ہوا کا کراس ہوئی نہیں کہ اس کو ہوا ڈیریکٹ لگے تو باقی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ آپ کو چوزہ دکھاؤں گا اور مجھے ابھی اجازت دیجئے انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو آپ کو جن چوزوں کی گروتھ رکھ جاتی ہے اور گروتھ نہیں کرتے اس کے متعلق میں نے آکے بتاؤں گا اس میں کون سے سیرپ وغیرہ استعمال کرتا ہوں تاکہ ان کی گروتھ دوبارہ سے چالے ہو جائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ممالون انشاءاللہ کینم باقی عمر تو انشاءاللہ موسیقی